بہت سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آپ کے ساتھ میں سٹریسٹی مشرا بریکنگ نیوز راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے راحت مل گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر اور دیکھیں کانگریس پارٹی اسے بہت خوشی سے جھوم رہی ہے لیکن پورا وستار بتا دیتے ہیں اس کیس کو ڈسمس نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی راہل گاندھی کو سپریم کورٹ کی جج نے ان کے دوشدی پر روک لگا دی انترم انہیں کہیں نہ کہیں زمانت مل چکی ہے اور زمانت ہی نہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے گزریات ہائی کورٹ میں موڈی اپنام ٹپنی پر مانہانی معاملے میں ان کی سزا پر روک لگانے سے ہائی کورٹ نے انکار کر دیا تھا ہائی کورٹ نے انکار کیا موڈی سرنیم کا پورا ماملہ معافی نہیں مانگوں گا کل بھی راہل گاندھی نے یہی دلیل دی تھی ان کے طرف سے کورٹ میں حلف نامہ یہی دیا گیا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا اور دیکھیں ابھی میرے وکیل اور تمام لوگ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے ویسا بیان دیا تھا لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا میرا جو اپراد ہے وہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے اور ہائی کورٹ کو سوچنا چاہیے تھا گزریات سیشنز کورٹ سے جس طریقے سے جھٹکا لگا انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میرا پورا راجیتک کریئر برباد ہو جائے گا تو میں نے کوئی سنگیہ اپراد نہیں کیا ہے اب میں آپ کو بتا دوں سیشنز کورٹ میں جھٹکا ہائی کورٹ میں اپیل ہائی کورٹ میں سزا روکنے پر ہائی کورٹ نے انکار کر دیا ہائی کورٹ سے بھی انہیں رہت نہیں ملی تھی اس کے بعد سپریم کورٹ کا روک راہل گاندھی نے کیا اور سپریم کورٹ نے آج فیصلہ سنایا ہے آج چار اگست کا دن ہے چار اگست میں یہ فیصلہ ہوا اب میں آپ کو وستار سے بتاتی ہوں کہ راہل گاندھی کے لیے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو جج کے دھکشتام ان کے کیس گئے ہوئے تھے راہل گاندھی کا ماملہ تھا وہ جو جج ہیں وہ کانگریس پارٹی کے پرسٹ بھومی سے ہیں میں آپ کو جج کی پرسٹ بھومی اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج جنتہ چرچہ کر رہی ہے اور جنتہ ہی نہیں تمام دیش کے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب تیرا کروڑ موڈی سمودائے بھارت میں رہتا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ سبھی موڈی چور کیوں ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ سے رہت کیسے ملا سپریم کورٹ کی چرچہ تھوڑی سی کر لیتے ضروری ہے سپریم کورٹ کے جسٹس گوائی جی گوائی نے اس کے پہلے پوچھا تھا مہیش جیٹھ ملانی جو کہ پونیش موڈی کی وکیل ہیں مہیش جیٹھ ملانی کا قد بہت بڑا ہے اور آپ کو بتا دے کہ مہیش جیٹھ ملانی کے سامنے انہوں نے پوچھا تھا میرے پتا کانگریس پرسٹ بھومی سے تھے میرا بھائی ابھی بھی کانگریس پرسٹ بھومی میں ہے اس پر مجھے ماملے سے ہٹنا چاہیے کہ میں ماملے میں سامنے ہو جاؤں تو دیکھئے مہیش جیٹھ ملانی نے کہا اور باقی جیٹھوں نے کہا کہ ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے یہ سپریم کورٹ ہے یہاں پر نسبکش سنوائی ہوتی ہے لیکن درشکو آج ماملہ راہول گاندی کے پکش میں ہے حالانکہ میں نے بار بار کہا ڈسمس کیس نہیں ہوا ہے ابھی بھی سپریم کورٹ کے جو جیٹھ ہیں گوائی جی ان کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کورٹ میں راہول گاندی کی اپیل لمبت ہے راہول گاندی نے سیشنز کورٹ میں کہا تھا کہ مجھ پر ایسا دوش نہ مڑھا جائے مجھے ایسی سزا نہ ملی جائے اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے اب کیا کہا ہے اس کے بعد پرنیش موڈی کے وکیل نے کیا دلیل دیا سب میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا اور کیا رکھ کیا راہول گاندی کے سزا کے بارے میں دیکھئے سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے کہ آپ پتی جنک بیان تھا ایسے بیان سے بچنا چاہیے جج نے کہا کہ ہم سیشنز کورٹ میں اپیل لمبت رہنے تک راہول کی دوش صدھی پر روک لگا رہے ہیں یعنی ابھی بھی بہت زیادہ راحت نہیں ملی ہے تو جو کانگریسی جشن منا رہے ہیں ان کو جنتا لکھ رہی ہے کہ ابھی بھی جشن منانی کی ضرورت نہیں ہے ابھی فیلحال دوش صدھی پر روک لگی ہے اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں سپریم کورٹ نے راہول گاندھی کو راحت ملنے پر کہا تھا کانگریس کہہ رہی تھی کہ یہ نفرت کی خلاف محبت کی جیت ہے ستے میں وہ جیتے ایسا کانگریس کے تمام نیتا آج ٹوٹر پر سوشل میڈیا پر اپنی خوشی جاہر کر رہے ہیں جاہر سی بات ہے آٹھ سال کے لیے راہول گاندھی راجنیتی سے ہٹتے دکھائی دیتے ہیں اب آٹھ سال ان کے بچ گئے ہیں فلحال لیکن ڈسمیس کیس نہیں ہوا ہے آگے دیکھیں کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے لیکن جو دو شدی ہے اس پر فلحال روک لگا دی گئی ہے اب دیکھئے کیوں کہا جا رہا ہے کہ راہول گاندھی کو تھوڑی خوشی منانی چاہیے اور آج کانگریسی پارٹی کیوں خوش ہے دیکھئے یہاں پر سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ٹرائل جج نے ادھکتما سزا دے دی ہے اب دیکھئے جو یہ جسٹس گوائی جی ہیں اور جو کانگریس پرسٹ بھومی سے ہیں دھیان سے سنیے گا انہیں نے پوچھا کہ ٹرائل جج نے اتنی سزا کیوں دی اس کا کارن ہمیں وستار سے آپ لوگوں نے نہیں بتایا یعنی سیشنز کوٹ سے جو جھٹکا لگا ٹرائل جج نے جو ان کے سزا کا پرابدھان دیا دو سال کی ان کو سزا ہوئی تو یہ کیوں ہوا ہمیں وستار جاننا ہے دیکھئے آگے جج نے چوکایا ہے پورے نیرواچن شتر کا آدھیکار پربھاویت ہوتا ہے اور ٹرائل جج نے لکھا تھا کہ سانسدھ ہونے کے ادھار پر آروپی کو کوئی وشیس ریعیت نہیں دی جا سکتی ٹرائل جج نے جو سزا سنائی تھی دو سال کی اس میں لکھا تھا کہ آپ سانسدھ ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کے وجہ سے آپ کو رہات ہم نہیں دے سکتے یعنی کہ دیکھئے ٹرائل جج نے اس پکش سنوائی کی تھی اور اس پر ہی سپریم کورٹ سوال اٹھاتی ہوئی آج نظر آئی کھیر یہ سپریم کورٹ ہے سپریمو دیش کی یہ تائی کرتی ہے اور دیکھئے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہے وہ نیا سنگت ترک سنگتی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں وشیس ٹپڑنی نہیں کرنا چاہوں گی اور دیکھئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آدیش میں کافی نصیحت بھی دے دی گئی تھی اور گجرات سے ان دنوں کافی دلچسپ آدیش بھی آ رہے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے جج نے کیا کہا بی آر گوائی جی نے انہوں نے کہا ہے کہ اتنا سزا نہیں دینا تھا یہ سزا گھٹا کر ایک سال 11 مہینے کا ہو سکتا تھا یہ دیکھئے بی آر گوائی جی نے یہ کہا ہے کہ ایسی سزا نہیں ہونی تھی اور یہ سزا زیادہ ہے اس سے دنوچن شیطر کے عدھکاروں کا حنن بھی ہوگا راہول گاندی ایک سانسد ہیں اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے انہیں سزا دی گئی ہے تو ان کا راجتی کریئر برباد ہو جاتا ٹھپ ہو جاتا تو یہ سزا کم ٹرائل جج کر سکتے تھے اب دیکھئے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ حلف نامہ اور اب آج دلیل کیا دی گئی ابھی شیخ منو سنگوی جی کے دیکھئے کدعور وکیل ہیں لیکن دیکھئے ان کے بیان کیسے ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے آج اپنی بات رکھی ہے دیکھئے پہلے تو جج نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی وشیس کارن نہیں ہے مطلب کیوں سزا ملی دو سال کی جیل کی سزا کیوں ہونی تھی اس کے ساتھ ہی دو سال اس کے بعد چھے سال الگ سانسدی جاتی مطلب آٹھ سال آپ چناؤں نہیں لڑ سکتے تھے اس کا کارن ہمیں نہیں بتایا گیا ہے دو سال کی سزا کے چلتے یہ سپریم کورٹ کا بیان ہے اور سپریم کورٹ کی ٹپڑی ہے کہ راہول جن پرتی ندھتو کانون کے دائرے میں آگئے اگر ان کی سزا کم ہو جاتی تو ان کی سدستہ نہیں جاتی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راہول گنڈی کا بیان اچھا نہیں تھا آپتی جنک تھا سارو جنک جیون میں بیان دیتے سمیں سنیم برتنا چاہیے یہ کہا ہے سپریم کورٹ کے جج نے بی آر گوئی نے کہا ہے سزا نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس سے پورا جو ان کا کریئر ہے وہ برباد ہو جائے گا اور سزا کم ہوتی تو ان کی سدستہ نہیں جاتی حالانکہ ان کے بیان گلت تھے ان کا جو ٹپڑی تھا ان کی جو ٹپڑی تھی وہ گلت تھی یہ بیان اچھا نہیں تھا لیکن سارو جنک جیون میں بیان دیتے سمیں سنیم برتنا چاہیے اس کے پہلے بھی آپ کو بتا دوں رافیل کیس میں جب چوکیدار چور ہے ایسا تمام ہم نے باتیں سنی تھی تب سپریم کورٹ سے راہول گانڈی کو فٹکار لگی تھی آپ کو یاد ہوگا اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایسے بیان بازی آگے نہیں کرنا چاہیے اور یہی دلیل آج پرنیش موڈی کے وکیل نے دی ہے آپ کو بتا دے مہش جیٹ ملانی جی کیا کیا آپ نے انہوں نے عدالت کے سامنے کہا میں آپ کو پڑھگا سناتی ہوں انہوں نے کہا کہ راہول گانڈی کو سپریم کورٹ سے جب پہلے فٹکار لگ چکی تھی اس کے بعد بھی ایسا بیان دیا اس کے بعد اہنگکار دکھا رہے ہیں اور تیرا کروڑ لوگ اس سمودائے سے آتے ہیں اور دیکھیں ابشیق منو سنگھوی نے کیا کہا ہے راہول کے جج انہوں نے کہا ہے کہ پرنیش موڈی کا نام بھی تو موڈی نہیں تھا انہوں نے موڈی اپنام بعد میں ایڈ کیا ہے بعد میں جوڑا ہے ان کا تو اپنام بھی موڈی نہیں تھا تیرا کروڑ لوگوں کا ایک چھوٹا سمودائے ہے یہ دیکھیں ابشیق منو سنگھوی کا دلیل راہول گانڈی کو بچانے میں اتنے گر گئے ہیں کہ تیرا کروڑ کی آبادی کو ایک چھوٹا سمودائے قرار دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تیرا کروڑ لوگوں کو دکت نہیں ہوئی کیول بی جے پی والے موڈی اپنام لوگوں کو دکت کیوں ہوئی ہے یہ کہا ہے سپریم کورٹ میں ابشیق منو سنگھوی نے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی ایک رپتہ یا سمانتہ نہیں ہے اس سمودائے میں کیول وہی لوگ پیڑی تھے جو بی جے پی کے ہیں بی جے پی کے پتہ دکاری ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ماملہ گیڑ سنگے اور زمانتی اپراد ہے مطلب دیکھئے سپریم کورٹ سے پہلے ابشیق منو سنگھوی تیہ کر رہے ہیں کہ یہ زمانتی اپراد ہے مطلب ترنت زمانت مل جانے جائیے آگے سنیے انہوں نے کہا کہ کوئی اپھرن کی بات نہیں ہے نہ بلاتکار ہے نہ ہتیا ہے یہ نیتک ادھمتہ سے جڑا اپراد کیسے بن گیا سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنی دلیل رکھی اور کہا کہ لوگ تندر میں ہم آسامیتی رکھتے ہیں راہول گاندھی کوئی کٹر اپراد ہی نہیں ہے راہول گاندھی پہلے ہی سنسط کے دو سطروں سے دور ہو چکے ہیں اب شیق منو سنگھوی کے دلیل ہے اب تھوڑی باتچت میں پونیش موڈی کے وکیل کی کر لیتی ہوں انہوں نے کہا کہ پچاس منٹ کا بھاشن ہر جگہ ریکارڈڈ ہے انیس میں کہا تھا انیس میں ایک ریالی میں کہا تھا کہ موڈی سرنیم کے لوگ چور ہوتے ہیں پونیش موڈی جی کے وکیل نے کہا جویٹ ملانی جی نے کہ پچاس منٹ کا بھاشن ہے بھارت کے چناؤ آئیوک کے ریکارڈ میں دھیڑ سارے سبوت اور کلپنگ سن لگنا ہے راہول گاندھی نے دویش ورس ایک پورے ورگ کو برنام کیا دویش مطلب دویش ورس ارشیا کچھ بھی کہہ لیجے بیجے پی کا ویروت کرنا تھا اور دیکھئے سپریم کورٹ نے پہلے ہی راہول گاندھی کو اگاہ کیا رافیل ماملے میں رافیل ماملے میں انہوں نے کیا کہا تھا راہول گاندھی نے آپ کو یاد ہوگا میں بتا دیتی ہوں میں اتیجنا وش میں نے یہ بول دیا تو دیکھئے آپ کی اتنی کیا اتیجنا کہ آپ کچھ بھی بیان دے رہتے ہیں ویسی بھی سکرپٹ ان کی کمزور ہوتی ہے اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے جیٹ پلانی جی نے کہ پہلے بھی ڈاٹ کھا چکے ہیں پہلے بھی فٹکا لگ چکے پھر بھی وہی بات پھر بھی نفرتی آواز اس کے ساتھ ہی اہنگار بھی اتنا کی کورٹ سے مافی نہیں مانگ پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آچران میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے اس لئے راہول گاندھی کو سزا ہونی چاہیے تو دیکھئے فلحال کی وکیل کی یہ دلیل تھی لیکن سپریم کورٹ سے تو راحت ملی گئی ہے لیکن میں ایک شب دہ جوڑ رہا ہوں فوری راحت یہ فوری راحت ہے انترین زمانت ہے معاملہ ڈسمس نہیں ہوا ہے یعنی یہ کیس ختم نہیں ہوا ہے اب آگے دیکھئے سیشنز کورٹ کی اپیل میں راہول گاندھی کے لیے سپریم کورٹ کے جج انتظار کر رہے ہیں بی آر گوائی جی سیشنز کورٹ میں جو راہول گاندھی نے اپیل کی ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں اسی وجہ سے یہ معاملہ لمبت ہے آگے بھی سنوائی جانی رہے گی تو بنے رہیے آپ کی جو بھی رہے کیا لگتا آپ کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کتنا ترک سنگت کتنا نیائے سنگت کیونکہ سپریم کورٹ نسبکش سنوائی کے لیے جانی جاتی ہے جہاں پر بی آر گوائی جی جو کانگرس کے پرسٹ بھومی سے آتے ہیں بنے رہیے